دیش میں کیا دیکھ رہے ہیں اور دیش میں کیا دیکھ رہے ہیں دو چرونوں کے بعد میں نے کل میں تو اس میں بیزی ہوں مہارشت میں لیکن میں نے کل پرائیم منسٹر کے ساتھ جب بات کی تو انہوں نے میں نے پوچھا کہ فرس فیز میں آپ کو کیا لگ رہا ہے سیکنڈ فیز میں کیا لگ رہا ہے محول کیسا ہے تو وہ بولے میں جہاں بھی جاتا ہوں اتنی بڑی بڑی ریلیا ہو رہی ہے پبلک میٹنگ اتنے بڑی ہو رہی ہے اور لوگ ریسپانس دے رہے ہیں جیسے کل بھی پونا میں لوگ ریسپانس دے رہے تھے کم سے کم میرے خیال سے چھ بجے پروگرام شروع ہوا پی ایم صاحب تھوڑے سے ساڑے چھ ساتھ بجے آئے لیکن کریم آٹھ ساڑے آٹھ بجے تک میٹنگ چالو تھی لوگ ریسپانس دے رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں اور کانفیڈنٹلی پرائی منسٹر ان کو بتا رہے کہ تیسری دفعہ ہمیں کیوں آنا ہے ہمیں کیوں لوگوں نے چانس دینا چاہیے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور محول تو ٹھیک لگ رہا ہے جب لیکن پہلے فیز میں ووٹنگ بہت کم ہوا تب تھوڑے سب سوچنے لگے لیکن سیکنڈ فیز میں دیکھو پہلے فیز میں پچاس پرسنٹ 52 پرسنٹ ٹک ووٹنگ ہوا اور سیکنڈ فیز میں قریباً سکسٹی کے آگے چلا گیا تھرڈ میں بھی سبھی پارٹی جو رہتی ہے اس کے سبھی کارے کرتا ووٹ جہدہ دینے کے لیے لوگوں کو جرور ووٹنگ کے لیے لائیں گے ایسا مجھے پورا وشواس ہے اور تیسرے دفعہ تو پرائے منسٹر بنانے کے لیے دیش کے لوگوں نے تیاری کی ہے اور مہارشت کے بھی لوگوں نے تیاری کی ہے راستر اس طرح پہ جب نیتری کی بات آتی ہے تو ڈی اے کے پاس آپ کے گردومین کے پاس پردان مطری موڈی کا چہرہ تو ہے یہ پکشی گردومین کا چہرہ نہیں ہے اس کو لیکن ان کی آلوچنا بھی ہوتی اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے نام بھی چھوڑتے ہیں الگ الگ پارٹیاں ہیں الگ الگ نیتا ہیں کوئی سٹالین کو نیتا بتاتا ہے کوئی کسی کو نیتا بتاتا ہے کوئی راہول گاندھی کو نیتا بتاتا ہے راہول گاندھی ویرود نیرند موڈی ابھی تک یہ ایک پاس چطر جو سب سے زیادہ دکھ رہا ہے وہ ہے لیکن مہاراستر کے نیتا کہتے ہیں کہ اڈھو ٹھاکرے پردان مطری پت کے دعویدار رہے ہیں اور شرط پرواز جی کی مدد سے پردان مطری بن سکتے ہیں تو اس طرح کے دعووں پر کیا کہیں ہمیشہ کسی کوئی نہ کوئی کسی کا نام لاتے ہے لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ابھی تو خالی موڈی صاحب کا نام ہے سکسٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگ بھارت دیش کے موڈی صاحب ہی پرائم منسٹر بننا چاہتے ایسا بولتے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے اور دوسرے سائیڈ پہ آپ دیکھو آپ بولنا آپ نے جو سوال پوچھا وہ صحیح ہے ساؤنٹ میں گئے تو تامیر نارو والے سٹیلین کو بتاتے ہیں وہاں ویس بینگل میں گئے تو ممتہ بتاتے ہیں ایسا ہے لگ لگ بیچ میں پیچھلے دفعہ 2019 میں نتیش کبھار جی کا نام سب لے رہے تھے لیکن نتیش کبھار جی آپ پوزیسن میں تھے وہاں سے واپس وہ موڈی صاحب کے ساتھ آئے یعنی وہ ایک چہرہ تھا پیچھلے دفعہ 2019 کا چناؤ آپ یاد کرو اس میں ان کا نام تھا ویسا ابھی تو کسی کا نام نہیں لگتا تو زیادہ سے زیادہ کچھ سٹیٹ راہل گاندی جی کا نام لیتے راہل گاندی جی کی بھی جو پیچھلے پندرہ سال یا بیس سال ہو گئے وہ میمار آف پارلمنٹ ہے شاید پندرہ سال ہو گئے اور یہاں موڈی صاحب کے دس سال ایسا پارلمنٹ کا کام کے بارے میں سٹیٹ میں تو انہوں نے گزرت کا کام کیا وہ کام لوگوں کو اچھا لگا اور اسی لیے وہ سینٹر میں پولیٹکس کرنے کے لیے آئے اور دیش کے پردھان منتری بنے تو باہل جی کی اور موڈی صاحب کی آپ تلنا ہی نہیں کر سکتے مہارات کی رازنیتی میں پچھلے کچھ سمیسے سمیہ کرنا لگاتار بدلے ہیں دوہزار انیس کے بعد سے تو ہم نے دو یا تین بڑے پریورتن دیکھ لیے لیکن دیش کی رازنیتی میں بھی لگاتار چیزیں بدلتی رہتے ہیں خاصلے جب گڑھ بندن کی بات آتی ہے کئی لوگ جو پہلے موڈی وردی تھے موڈی کے ساتھ ہیں کئی ایسے لوگ جو دھور آلوچک تھے دھور پرسندسک بن چکے ہیں شاید ان کے دس پرسوں کی کام کی کمائی ہوگی ہے لیکن مہارات میں آپ کا جو سامنجست یہ ہے اس پر بار بار ٹکٹ پڑی ہوتی ہے کہ موقع پرستی ہے سر ستہ میں رہنے کے لیے آگئے ہیں ایڈی کے در سے آگئے ہیں سیڈی آئی کے در سے آگئے ہیں یہ بلکل مجبوری نہیں ہے یہ بلکل سمجھوتا نہیں ہے میں ڈیولپمنٹ کا ہمیسے سوچتا ہوں وکاس پوروش آج دیس میں کون ہے تو موڈی صاحب ہے میں نے 2014 میں ان کے خلاف کام کیا ہے 2019 میں ان کے خلاف کام کیا ہے لیکن جب 2019 میں لوگوں نے ان کو بھاری بھومت سے جتایا تب ہم نے دیکھا کہ آج آپ سوچو ایز ای کومن مین ایز ای انڈیان مین تو آپ کو پتا چلے گا کہ دس سال میں جو کام ہوا ہے موڈی صاحب نے خود کہا ہے کہ دس سال ڈاکٹر ممنون سنگھ کے زمانے میں جتنا کام ہوا اتنا کام ہم نے ایک سال میں کیا روڈز کے نیشنل ہائیویز ہو یا ریلوے لائن ہو یا وہ ائرپورٹ کے ڈیولپمنٹ ہو یا پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو جو بھی ڈیولپمنٹ جی ڈی پی اچھا ہونے کے لیے کرنا جرور رہتا ہے وہ سب انہوں نے کیا ہے اور وہ کرتے وقت جو گریب لوگ ہیں ان کو بھی اوپر لانے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے ہم سب دیکھ رہے لیکن ابھی دیکھو میرا تو ایک کہنا ہے میں نے کل بھی مجھے سپیچ دینے کا موقع ملا تب میں نے بتایا پورے دیش میں بہت سے پنڈی جواللن وہاں سے موڈی صاحب تک جتنے بھی پرائم منسٹر بنے الگ الگ پرائم منسٹر کے بارے میں ایلیگیشن ہوئے دس سال کے ڈاکٹر ممدون سنگھ کے زمانے میں بھی ایلیگیشن ہوئے ٹوجی کا ہوا کول کا ہوا کول مائنز کے بارے میں بہت کچھ ہوا بار 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 میڈیا میں بھی سبا رہا تھا اس سے پہلے راجو گاندن کے خلاف بھی بوفرز کا آروپ ہوا اس کے لیے تو ان کو اس کی قیمت چکانی پڑی وہ ان کو ستھا چھوڑنی پڑی لیکن دس سال میں موڈی صاحب کے خلاف ایک بھی کسی نے آروپ نہیں کیا اتنی ان کے کام میں ٹرانسپرنسی ہے وہ بولتے ہیں میں دیش کے لیے کام کر رہا ہوں میرا دوسرا کوئی دیان نہیں رہتا کالی دیش کا وکاس ہو دیش آگے جائے پودے ورڈ میں ایک مہا ستہ اپنا دیش بنے اور اس میں ینگ جنریشن کو ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیں ان کو آگے آنے کے لیے انویویشن کا ہو یا انکویویشن کا ہو یہ الگ الگ بہت کچھ ہے وہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور انہوں نے دس سال میں بہت کچھ کر کے دکھایا ہے آج موڈی صاحب کے سوائے ایک بھی ایسا لیڈر اپنے کو دکھائی نہیں دیتا موڈی صاحب کے ساتھ امید بھائی کے ساتھ اچھے سمبند ہے یہ وہاں سینٹرل کا سٹیٹ کے بارے میں ہم نے سوچا تو ایک نارو جی شندے ہم نے بہت سالوں میں اسیمبلی میں کام کیا ہے ادھا اٹھاکر جی کے گورنمنٹ میں بھی ہم نے اڑھائی سال کام کیا ہے انہوں نے میرا کام دیکھا ہے میں نے ان کا کام دیکھا ہے اور دیویند رجی اور میرے پہلے سے اچھے سمبند ہے ہم ایک الگ الگ پارٹیوں میں ہے لیکن ہمارے سمبند اچھا ہے مہاراست کے چناؤں میں دو چرن ہوتی ہے لیکن تیسرا چرن بہت مہتفرن ہے آپ کے لئے بھی اور مہاراست کی سیٹیں ہیں بہت امبارٹن ہو کئی سارے وی پی سیٹسنز بگ سب کا دھیان کینٹس پر بارہ مطی پہ ہے تو بارہ مطی پہ اتنا فوکس آپ کو کمفرٹ کرتا ہے اچھا محسوس کرتا ہے کہ بارہ مطی پہ سب کا فوکس ہے یا کہیں نہ کہیں تھوڑا ساپ کو پریشر محسوس ہوتا ہے کہ بارہ مطی پہ سب کا فوکس ہے تو اچھا کرنا ہی ہوگا بارہ مطی پہ میں پریشر کو زیادہ میں نہیں ڈرتا میرا میرا کام چلتا ہے میرا کام بولتا ہے میں کام قادمی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں وہاں بارہ مطی والوں نے سات دفعہ مجھے ایک ویدھائک کے ناتے مجھے چون کے دیا ہے اور ایک دفعہ ایم پی کے ناتے چون کے دیا ہے لوگ مجھے سپورٹ کرتے لوگوں کا سپورٹ ملنے کے بعد میں اور جوروں سے کام پہ لگتا ہوں اور صبح چھے بجے سے کام پہ شروع کر دیتا ہوں مجھے ڈیولوپمنٹ کرنا بہت پسند ہے لوگوں کو مدد کرنا پسند ہے کومن مین کو کئی سے اوپر لانے کا اور اس کا اس کو اچھی طرح سے فائننشل اس کی پوزیسن کئی سے کرنے کی اس کے لیے میں ہمیشہ دھیان دیتا ہوں اور وہ میرا کام میں میں نے وہ سب یہ سب سوچ کر میں آگے جا رہا ہوں بارمتی لگاتار آپ کی سوچ رہی ہے آپ لگاتار ساتھ بار ویدائی کریں ایک بار آپ سانسد بھی وہاں سے رہے ہوئے اور بارمتی لوگ سب پریوار کے پاس رہے ہیں آپ رہے ہیں شرط پواز بھی رہے ہیں رہے ہیں جتا کی دیا تو موڈی صاحب پرائم منسٹر بنیں گے میں نے آج تک بارمتی میں سٹیٹ کا فنس لانے کی کوشش کی اور اس میں سے ڈیولپمنٹ کی ہے ابھی مجھے سینٹرل کا بھی فنس لانا ہے سینٹرل میں جو روملنگ پارٹی کے ناتے لوگوں کو من میں سوچ لوگ ویچار کر رہے ہیں وہ موڈی صاحب تیسرے دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے تو ہمیں سٹیٹ کو فائدہ ہوگا میرا ڈسٹرک کو فائدہ ہوگا پونہ ڈسٹرک کو اور ہماری بارہ مطی لوگ سبعہ جو کانسٹرنس ہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوگا ایک سوچو اتنے دن میں نے خالی سٹیٹ کے فنڈس لاکے یہ ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے اب یہ اپنے کو وہاں سینٹرل کے فنڈس کو سپورٹ ملے گا تو اس سے بھی زیادہ ہم اندہ پور بارہ مطی داؤن پورندر حویلی کھڑک آسلہ یہ سب جو مطری مطری بھر مطری بھر نہیں 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 رولنگ پارٹی میں آپ جب رہتے ہے ایک ودای کے ناتے ایک لوگ سو میمبر کے ناتے یا اسیم میمبر کے ناتے تو اپنے کو وہاں منسٹری میں چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے آج اکنا تر چندے دیویندر فرن سجد پا اور تینوں مل کے یہ گورنمنٹ مہا یوتی کا چلا رہے تو وہاں یہ پارٹیا جنہوں جنہوں سپورٹ کیا وہ سب کو رولنگ پارٹی سب کو فنڈ ملتا ہے یہ آگے کا بہت آگے مہاراشتہ میں مہا یوتی کی کیسے جیت کے آ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نے فوکس کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پھر ایسا ہوگا جب وہ دن آئے گا تب سوچیں گے نا ابھی سوچ کے کیا فائدہ ہے ابھی زیادہ سے زیادہ میرے ڈسٹرک کے چاروں سیٹ آنی چاہیے شروع بارامتی پونے اور مہا وڑ ایسا میرا کہنا ہے اور مہاراشتہ کا جب میں سوچ تا مہاراشتہ میں بھی سب جگہ کی سیٹ جیدہ سے جیدہ کیسی جیت کے آتی ہے یہ ہماری کوشش ہے سر ایک اور ہے کہ ہم بہن چی کی بات نہیں کہتے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا پاسٹ میں جو ہوا خاص کرے 5 سالوں میں 4 5 سال میں 5 سال 2019 2019 میں اپنے اچانک شپتگی ڈیوان ڈیوان پڑا 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 مہارا سال راز نیتی میں راز نیتی تو کنفیوز ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ریپرکرشن سرکار کو بھگرنے پڑے لوگوں میں گستہ ہو سکتا ہے کہ بار پر ہم نے چنکے دیتے ہیں سرکار لوگ ٹوڑ کے اپنے طرقے سے بنا لیتے ہیں نہیں نہیں لوگوں نے ایک دفعہ چنکے دینے کے بعد وہ سبھی ڈیموکرسی میں بہومت کو زیادہ ہم رسپیکٹ دیتے ہیں تو سب نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور کس لیے لیا ہے خود کو منسٹر بنانے کے لیے نہیں لیا ڈیولپمنٹ کے لیے میں ہمیشہ بار بار بول رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے لیے سب نے یہ ڈیسیجن لیا ہے آپ ایسا پوچھتے ہیں مجھے ایک بتاؤ 2009 میں بی جے پی اور سیوسینا ایک ہو کے لڑی نا وہ تو یوتی تھی ان کی پچیس تیس سال پرانی تو بھی کیا ہوا ایک الگ ہو گئے دوسرے الگ ہو گئے لوگوں نے دونوں کو دیکھ کے فل میجورٹی ان کی دی ہے نا میرے خیال سے ون زیرو سکس ایم 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 کچھ ہوا ون سکس ٹو ان کو میجورٹی کے لئے ون فور فائی تو ون سکس ٹو ہوتے ہوئے بھی یہ ایک دوسرے کو سمحل نہیں سکتے سمحل نہیں سکے اسی لئے یہ سب پولٹکس الگ الگ ہوا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دونوں باجو سے الگ الگ سٹیٹمنٹ آ رہے ہم سننے کے لئے نہیں تھے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ بجی پی والے بولتے کہ ایسا سی ایم کے بارے میں ہم نے ورڈ دیا ہی نہیں تھا اور یہ بولتے دیا تھا ابھی یہ ایک دوسرے کا کہنا ہے ہم کیا اس پہ بول سٹیٹمنٹ کہ سب دیکھا ہو جانا لیکن NCP کی بھومی کا رہی آپ نے 2017 میں بات چیت ہوئی 2019 میں بات چیت ایک جب پارٹی میں آئے تب کانگریس پارٹی اور میں جب ایم پی بنا فرسٹ تو کانگریس پارٹی تھی پہ سب بھی کانگریس پارٹی میں تھے پھر اس کے بعد یہ سونیا جی جب کمانڈ سنبھال رہی تھی کانگریس پارٹی کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی میجورٹی میں آنے کے باد یہ دیش کے پردان منتری سونیا جی ہوں گے تو پوار صاحب نے سنگمیہ جی نے تاریخ انور نے الگ ڈیسیجن لیا کہ یہ پردیسی کوئی ویکتی اپنے دیش کی پردان منتری نہیں ہونا چاہیے دیش میں جن کا جنم ہوا ہے وہی پردان دس جون 1999 کو راشتہ آدھی کانگریس پارٹی کی ستہاپنا کی اور وہاں سے ہم راشتہ آدھی کانگریس میں کام کرنے لگے اور وہ پارٹی کو بڑھانے کے لیے جنے بھی کوشش میرے طرف سے ہونے چاہیے تھی وہ کرنے کی میں نے ہمیشہ دھیان دیا اور یہ سب پولٹکس آپ کو پتا ہے لیکن ہمیشہ پوار صاحب نے آج ہی نہیں پہلے بھی ہمارے فیمیلی میں ہمارے سب سے بڑے انکل تھے سورگیہ وسند دادا پوار وہ سکسٹی ٹو میں کھڑے ہوئے تھے ہمارے گران فیدر اور گران مدر نے بتایا مجھے کہ تب پورا پریوار ہمارا شیدکری کامگار پکشک تھا اور وہ ایم پی کا بائی الیکشن تھا وہ چوداؤں میں بھی پوری فیمیلی پوری فیمیلی پوار فیمیلی سورگیہ وسند رو دادا پوار جی کا پرچار کر رہے تھے لیکن اکیلے پوار صاحب کانگریس کا پرچار کر رہے اکیلی پوار صاحب یہ سکسٹی ٹو سے ہے ایسے ہمارے فیمیلی میں آج نہیں ہوا ہم ایک دم چھوٹے تھے دو سال کی تھے لیکن سب بول رہے اور پورانے لوگوں نے بھی مجھے بتایا تب انہوں نے ویسا کیا پھر بعد میں سکسٹی سیون میں انہوں نے یشت رات صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا وہ بنے پھر سیون ٹیٹ ٹو میں سٹیٹ منیسٹر بنے پھر کیابینٹ منیسٹر بنے اور اس کے بعد سیون ٹی ایٹ میں ایک گورنمنٹ چل رہا تھا ناسکر رہ تیر پوڑے ڈیپیٹ چیپ منیسٹر چیپ منیسٹر مسٹر وسند دادہ پاٹیل بہت لوپری لیڈر تھے مہاراش ٹکے اور فارماس کو بھی ان کو بہت سپورٹ تھا سوات انتر سینہ نہیں تھے لیکن ان کا گورنمنٹ میں سے پاور ساب باہر نکلے پاور ساب کا ایشت تھٹی ایٹ سات اور باہر نکلتے انہوں نے تب یشت انتر سوان جی کبھی نہیں سنا اور انہوں نے گورنمنٹ بنوایا اس کا پولوت بولتے تھے پولوت پروگرامی لوگ شاید دل اور وہ چلایا یعنی وہ ہمیشہ سکسٹی ٹو میں بھی انہوں نے ویسا لیا نرنے لیا سیونٹی ایٹ میں بھی لیا پھر ایٹی میں ان کا گورنمنٹ ڈیزول کر کے ڈیزول کیا پھر چناؤ پھر وہ پوزیشن میں بیٹے پھر ایٹی ٹو ایٹی فائے اپوزیشن میں بیٹے پھر ایٹی فائے میں چناؤ پھر اپوزیشن میں بیٹے پھر انہوں نے تائی کیا کہ دس سال اپوزیشن میں بیٹ کر کیا ہونے والا ہے پھر انہوں نے ڈیسنجن لیا جس کانگریس کو انہوں نے ویروت کر کے گورنمنٹ بنایا تھا پھر وہی کانگریس کے ساتھ وہ پارٹی میں ہی چلے گئے سمجھ وادی کانگریس پارٹی ایس کانگریس بولتے تھے وہ پارٹی انہوں نے پورے کانگریس پارٹی میں ویلین کی اور وہ 8 ڈیسیمبر 1986 کا وہ ڈیٹ تھی اور پھر 88 میں جولائے میں پوار صاحب کو تب کے پردار منطری راجیو گاندھی ان کی منسٹر کلین ایمیج تھی بہت لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا آج تک اتنے پرائیو منسٹر بنے کسی کو بھی اتنے سیٹے وہ جزید کے نہیں لاسکتے اندرہ جی ہو یا باقی کوئی بھی ہو اندرہ جی ہو کوئی بھی ہو لیکن انہوں نے لاکے دکھایا اس میں ہم نے سب نے دیکھا اور پھر 88 میں ان کے ساتھ انہوں نے چیپ مینیسٹر شیپ لے کے کام شروع کیا یعنی کبھی کانگریس چھوڑنا کبھی کانگریس بہت ایسا بہت ضفع ہوا پھر 90 میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی تھی چھے لوگوں نے بند کیا نیتا تھے اور پھر بعد میں سب ملوی نے پاور ساب کو سپورٹ کیا اسی لئے وہ بند یہ سکسس نے ہوا پھر اس کے بعد 91 کا چونہ پھر پی وی نرسی روگ کے خلاف پارٹی میں جو چونہ ہوا پرائی منسٹر کے لئے کھڑے ہوئے لیکن پی وی نرسی روگ سینئر دیفنس منسٹر بنے اس کے بعد بہت دفعہ الگ الگ ایشو نکالے گئے جیسے پردیسی مددہ ہو اور وہ مددہ لے دس جون 99 کو میرے خیال سے راشتر دی کانگریس پارٹی کی ستاپنا ہوئی جون جولائے آگست سپٹیور آکٹیور چار مہنے کے اندر جس کے خلاف انہوں نے پارٹی نکالی اس کانگریس کے ساتھ ہی وہ چلے گئے لیکن ہمیں بتایا یہ ایسا کرنا آئے تو کرو اور ہم ان کے پیچھے رہی رہتے تھے اور یہ ہوا 99 میں اس کے بعد بھی الگ ہمیشہ کچھ ہوا پھر تو تاؤزن فورٹین میں آپ پتا ہوگا کہ ہم گورنمنٹ بناو راشترا ہوا دی کانگریس پارٹی کا آپ کو سپورٹ رہے اور ابھی پھر ہم نے پوچھا کی یہ کیوں وہ بولے یہ سٹیٹیجی ہے تو دو مہینے کے اندر پھر وہ سٹیٹمنٹ الگ کیا کہ ہمارا ہمیشہ کے لیے آپ کو سپورٹ نہیں رہے گا آپ اس کے بارے میں آپ کی میجورٹی کیسی رکھنے کی سوچو اور وہ بولنے کے بعد پھر سیوسین والوں کو رولنگ پارٹی کے ساتھ جانا ہی تھا اس لئے وہ چلے گئے اور دو ہزار چودہ ہونے کے بعد دو ہزار سترہ میں پھر ایک دفعہ مشیشی بی جی پی کے ساتھ جانے کی اور تب بی جی پی والوں نے بتایا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ بہت سالوں سے کام کر رہے ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہم دوست ہیں ہم اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو آنا ہے تو اندر آجاؤ تو بتایا سیوسینہ ہمیں بلکل نہیں چلتی تو تھاؤزن میں بتایا سیوسینہ بلکل نہیں چلتی آپ سیوسینہ کو گورنمنٹ سے ہٹا ہم آپ کے ساتھ آئیں گے ہم تو اس کا وشواز گھات ہوگا پھر ہم 2019 کا چنہ آئے پھر جے او بی جی پی کو باہر سے سپورٹ کیا پھر بی جی پی اس کے اندر آئی ہمیں بتایا تھا باہر سے سپورٹ کرنے کے بعد اپنے کو بی جی پی کے ساتھ ہی جانا ہے تھوڑے دن کے بعد لیکن وہ ہوا نہیں پھر ہم ہمارا کام شروع کیا اور پھر سیونٹین میں یہ کوشش کی وہ سکس نہیں کیونکہ ان کو نہیں چاہیے تھی پھر 2019 میں بولے کہ نہیں ابھی پہلے بی جی پی کے ساتھ ہماری باتیں ہوئی سب تائے ہوا دیویدر پھر چیف مینیسٹر عجید پہور ریپیٹی چیف مینیسٹر کون کون مینیسٹر کون 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 سے کون سے پوتفولیو سب ہوا اور بعد میں بمبئی جانے کے بعد بولے وہ جب ہوا لیکن اپنے کو کانگریس اور سیو سینے کے ساتھ ہے اور ابھی سیو سینے کے ساتھ گورنمنٹ کیسا بنائیں گے نہیں پولیٹکس میں ایسا چلتا ہے تو پھر ان کے ساتھ گورنمنٹ بنائے مجھے بتا ہے کہ تجھے سب ودایقوں کا کہنا ہے کہ جت کو ڈیپیٹی چیپ مینیسٹر بنائے اس لئے میں تجھے بنا بنا رہا ہو لیکن دو جی کے ساتھ بہت اچھے طرح سے سمن رکھ اور یہ کومنٹ چلانا میں صحیح بتا تو آپ کو میں نے بہت اچھے طرح سے ان کے ساتھ کام کیا کبھی بھی کبھی بھی ہم نے ایک دوسرے کو ایسے اروپ نہیں کیا یعنی ہمارے کچھ ایشو پہ جھگڑا نہیں ہوا یعنی یہ ایشو پہ ان کا کہنا الگ ہے میرا کہنا الگ ہے ایسا بلکل نہیں ہوا کرونا کا ٹائم تھا تو بھی ہم نے اس کا سامنا کیا اس کے بعد بھی پولٹکس میں ہم نے سب کو ساتھ لینے کی کوشش کی لیکن اکنات روش اندے نے الگ ڈیسیجن لیا تب بھی وہ ڈیسیجن لینے کے بعد میرے پارٹی کے سب ہی جتنے بھی ایمیل ایمیل سی ہے وہ سب ہی 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 ایمیل ایمیل ہے اپنے کو اس میں نہیں رہنا ہے اپوزیشن میں اپنے کو بی جی پی کے ساتھ جانا چاہیے ایسا لیٹر دیا پاوار صاحب کو سب نے سائن کر کے دون ہزار بائیس کے اور تب گورنمنٹ نہیں بناتا کسی کا بھی تو ہماری کمیٹی کی میری پرپل بھائی کی اور جائن پاٹیل جی کی اور ہمیں بتایا کہ آپ امید بھائی کے ساتھ باتیں کرو اور پھر ڈیسیجن لیں گے لیکن امید بھائی بولے کہ فون پہ نہیں ہو سکتی آپ یہ ہاں ہم تین وں میں ہم نے انسی پی کے ساتھ تین یا چار دفعہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات ایک ہوتی ہے اور بات میں وہ چینج ہو جاتے ہے تو سٹیٹ کا گورنمنٹ بنانے کا ہے فون پہ بات نہیں ہو سکتی آپ کو یہاں آنا ہے تو آؤ میں فون پہ نہیں بات کروں گا کیونکہ ایک بات نہیں ہے جب ایک سٹیٹ کا گورنمنٹ بناتے ہے تو بیٹھ کر شانت ویچار سے بات ہو سکتی ہے پھر وہ انہوں نے فون پہ بات نہیں کی اور وہ بولے کہ آپ نہیں آئیں گے تو مجھے کسی اسے نے کا ساتھ لے گورنمنٹ کرنا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کیا میں سن رہا تھا آپ غلط بول رہے پوار صاحب کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا نام بھی نہیں لیا وہ آپ نہیں سوچ نا چاہیے میں ایک فیملی کا بیبر ہوں اس کے بارے میں مجھے کچھ جواب دینے کا من نہیں کر رہا ہے اس لئے اس کے بارے میں نو کومنٹس پی ایم صاحب نے کل ایک بات اور که بینا نام لیے پوار صاحب کا نام نہیں لیے انہوں نے کسی کا نام لیے لیکن لوگ اس کو شرد پوار صاحب سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں پردھان منطلی شرد پوار جیسے سینئر نیتا نہیں کرنی نہیں نہیں مہدی انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ کیا وہ میں نے سنا ہے میں پوچھوں گا جب نیکس کوئی میٹنگ میں ہمارا بات ہو جائیں گے کہ یہ عدرش آتما اس کا نام کیا ہے ایسا پوچھوں گا اور تب انہوں نے بتایا تو میں آپ کو بتاؤں ہی نیوڑنو آہے ہی نریض نمو صاحب رہول گاندی جی نیوڑنو آہے ہی پوار پوار وغیرے وغیرے آشی نیوڑنو داہی آنے اون لیکس آڈنو چا کرائی چا تر امید دوار ایک 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 سلے تجا نیوڑنو کئی پوار پوار نائی نیوڑنو موڈی ورس رہول گاندی آشی آشی نیوڑنو موڈی آشی سلے آشی مانون جللیات لیم آوال شروع بارامتی آنی پونے ہیار سیٹ امالا نیوڑوں دیوون ہیار ساوگادنی تیتھ مودی ساہبان نا سپورٹ کھیلا پای جے کارن دیشا چا جنتے چا کول مودی ساہبان نی تیسرین دا پنت پردان ہواؤ آسا آہے مودی ساہبان چا پبلک مٹینگ لہ پرچند پرتیساد ملتو ہے آنی امی امیدواری نیوڑت آستانا آنی پارلیمینٹری بوڑ آستانا آنی پورڈ ویچار کرتا که کتی ناوهیت کون کون ناوهیت مان کٹلان اپن کودالا دیلتر اپلیم دی ایلیکٹیو میریٹتین چا جاستانا آسا بگون امی کینڈیڈٹس سیلیکشن کرتاستو آمالا کودی ساہگت نایت تو پورنامچا پکشا چا پورنامچا پارلیمینٹری بوڑ آچا ہاں ادھیکار ہے انا تیار ادھیکار ہے ساہگت نمیون یا سوزنین تٹکرے جی ارچان پاتیل جی شیواز رادرار جی سوزنین ترپاوار جی تکڑا مہ دیو جانکر جی یا ساگت ناوهیت دواری دل دوسرای کتا ہے کہ اینسیوز دوار پار زالے لیا ہے پند ہی نیمانو کا ننطر کونی تیر ایک تری ہارنا تر کٹنبیت کائی فرق بڑنا کا لوکشبانیو جی نگالا ننطر تمال بڑتا ہے کن سپریہ تولے ازنین سانگتا ہے کہ مازا دادا ملاش بوڑ کرنا نیدے یہ ایک پرچھارت چا بھاگ رہا اوڈیا چلا تمہیں جب کودھالا اوڈیا دوار کھڑا کل آسین تر تو بھی کائی اوڈیا کرنا لازمت دان کرنا می اپنے لازمت پشت سانگتا بھی کدیم آجا راج کی آیوشہ مدے میچ فکسنگ کلی لنائی ہے جے اوڈیا دوار می اوڈیا کرتو وایلندہ اوڈیا دیتا نا آمی دہادا ویچار کرتو پرنطو ایک دا اوڈیا دیلیا ننطر تو اوڈیا دوار مجھے میت چا آسین سمجھون امی تیار نیوڑنو کی مدے سوطالا جھوکون دے تو آنی کام کرتا ستو تیار بول دیا مدے کہی سوارشتے نائی ہے آمی سارکھ سانگتو ہے کہ آز دیشا لہ موڈی ساہی بانچے شوئے پرے نائی ہے آن اپنے دیشا چی پرگتی کارائی چا سیل تر اپن تنچہ تنہ سپورٹ کھی لہا پائی جے اپنے اپنے ویچار دھارا ویگیٹیون اپلا اپلا پکشا ویگیٹیون اپلا اپلا پکشا سے سیمبر ویگیٹیون لوگ سبیت مہایوتی آئے پن ویدان سبیتی رانار کا لوگانتر منور پرشنہ ہے کہ سیوشے نا بھاجب انیم انسی پی اتتا تر مہایوتی مدے آئے پن ویدان سبیت تسا ہونار کا یعنی جوڑا سوپی ریتی نے لوگ سبیت جاگا واتب کی تیرا سوپلا تسا ویدان سبیت شکیا ہے کا بیران سبیت شکر آستاد تیز آگا تمہا تیر ٹھکا نہیں میتا تیز آگا ایک شے پاس کا ایک شے ساز آگا بھاجب پکچا ہے تیتا نا میتیل چوپن زاگا ہم چھو تیتا آمالا میتیل جے سیوشے نیچا برور آئے لے لے ان لوگ کھتا ہے تیز آگا سیوشے نالا میتیل آنی تیز آگا دے راہ لے لے جا کاغنگریس کر کیوا پکشا انکڑ کیوا ماں تمچھا ویگوگیا راج کے پکشا انکر چھوٹے چھوٹے پکشا انچہ زاگا یہ جا مدے کنہ کڑ کانڈیڈیٹس سٹراؤنگ ہے الیکٹوی میریٹس آسنا رہا ہے تیز آگا تندہ تیار ٹھکا نہیں چرچتنا دی لے جاتی مانجے ماہیوٹی رہنا آمچی ماہن سکتا ہے کہ رہوی آمالا میتیل نیوڑنوگ جھا لے دون فیس تھی لوگ منٹا ہے کہ ریزرویشن چاہے مددہ آ ہے جو کائجاز بدل کرنے چاہے کاغنگریس نی این پکشی کے لوگوں نے اوچھر لے لائے چیز آگا فرق پڑھتا ہے انڈیڈیٹس سٹراؤنگ بچو ہے نیوڑنوگ جا لے نارا دیلہ کاغنگریس نی کی سمویدھان بچاؤ یہ چاہ فرق پڑھتا ہے نیوڑنوگ جا لے نارا دیلہ کاغنگریس نی کاغنگریس نی سویدھان دین کاغنگریس نی سازرہ کلان نیوڑنوگ جا لے نا دیلہ کاغنگریس نی سویدھان دین سازرہ کلان سویدھان دین سازرہ کلان بانے بابا سویدھان نی ایک اتنس پرکار چاہ موسیقی 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 انتر دو ناڈیس ورشانی تھی ساموال کولنے ملے مالا خاصدار کنوکو می راجین نا دیکھتو ہے مارد مالا پنڈا نایے میک سیلیبریٹی ہے مالا ماجہ مالکہ کرے چے مالا ماجہ چیتر پٹ کرے چے مالا می کلاہ بنت ہے مالا ماجہ کلیلہ سندھی دیکھئے مالا یہ نوکو مالا نہیں راجکان کرے چے میند اندہ ون لاؤ پاس ورشتر رہو دے ننطر تمہیں تم سے کام کرا اور تتیس ایک دم اوبیرائی لیت تنی مطدار سنگھات ننطر چا کارا مدے اجوبات لکش دیلینا ناو تا کارن تینچا مالی کا تینسا باقی سا کام تین اوڑا توس ویاب تیننا خوب ہوتا اور تین کھروکاری سے ایک سانگلا ابھی نکتا ہے سانگلا کلا وانتا ہے تین بادلہ مالا سکیاننا نشید پنے ابھیمان ہے پن تینسا پینڈا راچکارن نائیے مگ آج آس جیوہا بھاو سا کون تینچا مورو نے سانگلا مانت پر سانگلا بھٹکتی آتما تا اولیک کلا تے پاور ساپ نوتے تو مالا وارتے مالا بھٹکتی آتما تا کائی جوتیش ہی نائیے تیزا سندرما مدے نکی تینچا منات میں مگاشیس اتر دیلا کہ یہ باپتی مدے پورچی کٹلی سبا سیل تیویس می پن تی تا سیل تیویس می پن تپردان نا ویچارید کی تے بھٹکتی آتما ایسا نکی ناو کونے کٹلہ ادیش رو ہے سموٹریون تمہیں سٹیٹمنٹ کے لئے آسا ویچارید ان تینی سانگیت لارتو مالا سانگید آسا سر تنسا ماننا ہوتا